اوکے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیومیل کی انکمپریسنگ کے بعد کیا چیزیں ہم نے کرنی ہے یہاں پہ نوٹ کیجئے گا جس جس جگہ اس ویب پیج پہ یہ نوٹ لکھا ہوگا اس کو غور سے امپلیمنٹ کرنا ہے پہلے اس کو پڑھ لینا ہے پھر اس کے حساب سے چلنا ہے ہم چونکہ ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس یا فیڈورا انٹرپرائز لینکس پہ کام کر رہے ہیں لہٰذا جس جس جگہ یہ مارکر ہوگا اس کو ہم نے اس طرح سے پھر امپلائی کرنا ہے اوکے اب یہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ امپلیمنٹ کریں اس کو رن کریں تو نو پرابلم اس کو ہم کپی اور سمپلی اس جگہ پہ جا کے اور پیش کرتے ہیں اوکے 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 یہ سٹیپ پرفارم ہو گیا اب ہم نیچے جاتے ہیں مزید یہ ساری آپ اپنے وقت میں پڑھ لیجئے گا اس وقت یہ سارے کو ہم سکیپ کر کے یہ جو اس نے انسٹرکشن دیئے اس میں یہی لکھا ہوا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں کپی اور پیسٹ اوکے یہ بھی امپلیمنٹ ہو گیا اب آپ نے یہ سٹیپس ان دونوں کو ہم ایک گو میں پرفارم کر لیں گے اور نیچے والا جو کنفیگریشن کا سٹیپ ہے اس کو میں ہلادہ سے پرفارم کروں گا پیسٹ انٹر اوکے یہ سٹیپس چل پڑا اوکے یہ سٹیپس کمانڈ ہم آپ پیرو سے چیک کر سکتے ہیں یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے اب ہم ڈور سلاش کنفیگ فاسٹ اور اپنی ڈومین کا نام جو ہوسٹ کا نام ہے سوری فلی کالیفائید ہوسٹ نیم وہ ہم پروائیڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو فلی کالیفائید ڈومین نیم دیں گے اپنی مشین کا جو ہوم سرور ڈاٹ ہوم ڈومین ڈاٹ کام کنفیگ فاسٹ کے ساتھ اوکے یہ اس نے کچھ فائلوں کو خود ہی ایڈٹ کیا اور ان میں کچھ انفرمیشن پلیس کر دی آل رائٹ اب ہمیں ایک سرٹیفیکیٹ جنریٹ کرنا ہے جس کا طریقہ کار اس نے نیچے منشن بھی کیا ہے سرٹیفیکیٹ جنریٹ کرنے کی کمانڈ ہے میک سرٹ اوکے کافی میک سرٹ جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہے پک پروونس اوکے پنجاب پروونس اوکے 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 پروونس ا ڈاٹ ہوم ڈومین ڈاٹ کام میرا ایمیل emkazeem isb.pлож ڈاٹ کام ڈاٹ پیک گریٹ سیاری 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 جنریٹ ہو گیا ssl سیاری 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 اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اوکے اب اس سیاری 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 کو ہم پرویپر جگہوں پر پلیس بھی کر رہے ہیں اور اس کی اونرشپ بھی چینج کر رہے ہیں اوکے پلیس تو وہ خود ہو گیا ہے صرف ہونرشپ اس طرح چینج کر دی اور یو سی پی آئی ٹولز کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے پیسٹ اوکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مارک ہوا ہے سپیشل اوکے ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس کے یوزرز یہاں پہ اٹنشن پیچ کر لیں پہلے اوکے یہ ہم نے پیچ کی کمانڈ دی پیسٹ اور انٹر کیا اور پیچ کرنے کے بعد اس کو آپ نے پیسٹ کیا اوکے آل رائٹ یہ کمپلیٹ ہو گیا لاسٹ ٹیپ ہم نے دیکھ لیا پیرو کی کمانڈ سے کہ یہ کمانڈ اگزیکیوٹ ہوئی ہے اس کو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے یہ کمانڈ اگزیکیوٹ کرنی ہے کوپی پیسٹ کافی کام کوپی پیسٹ کا ہے لیکن انٹیلیجنٹلی اوکے اب یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو پھر سے دیکھیں یہ مارکر ہے اس کو بھی خیال سے اپلائی کر لیں اوکے یہ بھی پیچ ہو گیا اس کے بعد پیکج سلیش انسٹال اس سے آپ انسولیشن کر لیں جیسا کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے ایک سلیش کمانڈ کی ڈیریکٹری بنا کے اس کے اندر کچھ چیزیں پلیس کر دیں اس کے علاوہ اس وی سکین بوٹ کو انٹ ٹیب میں اس نے ڈال دی ہے اور اب انٹ نے اس وی سکین کو سٹارٹ بھی کر دیا ہوگا یہاں پر بھی یہی انفرمیشن موجود ہے کہ پیس آکس کی کمانڈ سے آپ دیکھ لیں کہ اس وی سکین بوٹ آپ کو نظر آتا ہے اس وی سکین بوٹ نامی پروگرام اس وقت چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ ای ٹی سی کے اندر انٹ ٹیب کو بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے آخری لائن یہ اس سسٹم یہ کیو میل کے گائیڈ نے اس پروگرام نے اس کے اندر یہ لائن ایڈ کی ہے آن رائن اس کی وجہ سے ہر دفعہ جیسے یہ کل ہوگا تو یہ پروسس دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا ایزی میلنگ لسٹ مینجر اکی یہ چاروں پانچوں سٹپ ایک ہی گو میں ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے کوپی رائٹ کلک پیسٹ اینڈ گریٹ تو ایزی میلنگ لسٹ مینجر بھی انسٹال ہو گیا پروسید تو پارٹ فور آتو رسپونڈر اکی آتو رسپونڈر ہم انسٹال تو کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ چیز نوٹ کر لیجے کہ آتو رسپونڈر کو نہ یوز کرنا آپ کی سائٹ کے لیے بہتر ہے کیونکہ سپیمرز آتو رسپونڈرز کو یوز کر کے آپ کی سائٹ کو ایز سپیم جنریٹنگ سائٹ مارک کر دیتے ہیں اکی آتو رسپونڈر بھی امپلیمنٹ ہو گیا ہم آخری کمانڈ دیکھ سکتے ہیں کہ میک اور میک انسٹال کیشی ہوئی ہے آل رائٹ پروسید تو پارٹ فائف اکی اب یہاں پہ یہ سوال آیا کہ آپ کیوں میل کو کا جو وی پاپ میل والا کمپوننٹ ہے اس کو آپ می سیکول کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا وی داوٹ می سیکول تو میں جس آپشن کو چوز کر رہا ہوں وہ ہے وید می سیکول سپورٹ اکی اب ہم جو ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے افکورس وی پاپ میل وی پاپ میل جو ہے وہ آپ کو میل پاپ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور آپ کی میلز کو جو کیوں میل ایم ٹی اے سے آتی ہیں ان کو آپ کی ہوم ڈائریکٹری یا میل ڈائریکٹری میں پلیس بھی کرتا ہے اوکے سو یہاں پہ تھوڑا کیرفل بھی رہنا ہے اور آپ کو ایک نوٹ پیڈ بھی کھول لینا چاہیے اور اس میں اب آپ کو پاسورٹ وغیرہ نوٹ کرنے چاہیے رائٹ یہاں پہ ان دو کمانڈز کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیا اور ایک میں ٹیکس ایڈیٹر بھی کھول دیتا ہوں جو کہ میں خیال ہے آلیڈی کھولا ہوا ہے گوڈ اوکے یہاں پہ اب میں کچھ کی پوائنٹ نوٹ کرتا جاؤں گا یہاں پہ میں نوٹ کروں گا تو پارٹ فائیو میں یہ جو لائن ہے اس کے اندر یہ یوزر نیم اور یہ پاسورٹ جو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت جو لائن کو کوپی کیا پیسٹ کیا لیکن انٹر نہیں کیا اور پاسورٹ کی جگہ میں لفظ پاسورٹ کی جگہ اپنا پاسورٹ دے رہا ہوں ریڈ ہیٹ اور اس کو میں نے انٹر کر دیا اور اس چیز کو میں نے سیو کر لیا اپنی لاغ ٹیکس لاغ فائل میں کہ میں نے پارٹ فائیو میں یہ لاغ ان یا پاسورٹ رکھا تھا اکی نیکسٹ اس دیس ٹو سٹیپس کپی اور پیسٹ گریٹ اور اب یہ جو کمانڈ ہے اس کے لیے یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ کو لیٹس سٹارٹ مائی سیکول ڈی اور میک شور کر لیں کہ یہ اگلی دفعہ بوٹ ٹائم پہ چلے جس کو آپ کس سرہ کنفیگر کریں گے چیک کانفیگ مائیس 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 لیول تھرٹی فائیو مائی سیکول ڈی آن اکی اس کے بعد آپ اس کا روٹ پاسورٹ کو ہی سیٹ کر لیں اکی تو کمانڈ کو نوٹ کر لیتے ہیں کپی اور پیسٹ یہ سٹیپ ضروری ہے ورنہ کوئی بھی آپ کا می سیکول کے ڈیٹی بیس کو ایکسس کر سکتا ہے آل رائٹ اس کا پاسورٹ بھی میں فیلحال ریڈ ہیٹ رکھ رہا ہوں اکی اس وقت چونکہ میرا سوری مائی سیکول یو روٹ مائنس بی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاسورٹ آلرڈی تھا ہی نہیں اکی بغیر پاسورٹ کے اس وقت انٹر ہو گیا اس وقت آپ کو اس کا پاسورٹ بھی چینج کرنا چاہیے لیکن فیلحال ہم اس کی بات نہیں کریں گے اس کا پاسورٹ ہم بعد میں چینج کریں گے رائٹ اس کے اندر چونکہ میں لاغ ان ہو پا رہا ہوں اس لئے میں ایک ڈیٹا بیس کو کریٹ کروں گا کریٹ ڈیٹا بیس وی پاپ میل اکی اور یہاں پہ یہ کمانڈ ہم نے کپی کی لیکن اس میں جس جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریڈ کلر میں مارکڈ ہے پاسورٹ ہم نے وہی دینا ہے جو ہم نے پہلے دیا تھا یہ ایڈنٹی فائیڈ بائی پاسورٹ کی جگہ جو پاسورٹ میں نے آسائن کیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ اس کو آسائن کر دیا اکی ڈیٹ اب ہم اس کو اس یوزر نیم اور اس پاسورٹ کے ساتھ ایکسس کر کے دیکھتے ہیں کوئیڈ کوٹ اور اب کی دفعہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یوزر اس وی پاپ میل یوزر اگر میں پاسورٹ نہ دوں تو یہ مجھے اس میں نہیں جانے دے گا اگر میں مائنس پی سے پاسورٹ کوئی بھی گاربیج پاسورٹ میں نے ٹائپ کیا تب بھی جانے نہیں دیا اگر میں اس کو کریکٹ پاسورٹ دوں گا ریڈ ہیٹ تو یہ اندر جانے دے گا گریٹ اس کا مطلب ہے میرا پاسورٹ یا یہ والی کمانڈ سکسیسفل رہی اگر یہ کام کر رہا ہے تو ہم سمپلی اس کو ایکسٹ یہاں سے کرتے ہیں اور اور یہاں پہ یہ دو تین سٹیپس اب ہم نے پرفارم کرنے اوکے پیسٹ انٹر اوکے اب یہ جو کمانڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یاد رہے کہ جتنی بھی کنفیگر کی کمانڈز ہوں گی بہتر ہے کہ ان کو اکیلے یعنی جس طرح میں نے صرف اس کمانڈ کو سیلیکٹ کر کے انٹر کر رہا ہوں اکیلے اکیلے ان کو انٹر کریں ان کو بیچ میں یا ملٹیپل کمانڈز کے ساتھ انٹر کریں اوکے اس وقت میں اس کو انٹر کر رہا ہوں میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ مجھے ایک ایرر دے گا تو وہ آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے میں نے اس کو فیلال ڈائریکٹلی پیسٹ کیا ہے اور انٹر کر دیا ہے یہ کنفیگر کا سکرپٹ ہے یہ کوئی چیز انسٹال نہیں کرے گا اور ابھی یہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا پرابلم ہے ایرر انیبل می سیکل لاغنگ کو اب ختم کر دیا گیا ہے پلیز یوز انیبل سیکل لاغنگ انسٹیڈ تو میری جو کنفیگر کی کمانڈ تھی اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا پیچھے یہ یہاں پہ انیبل می سیکل لاغنگ کو ختم کر کے اس کی جگہ صرف انیبل سیکل لاغنگ کو اویلیبل کر دیا گیا ہے اب میں نے انٹر پریس کیا اب یہ کچھ کام کر رہا ہے اوکے یہ سکریپ کمپلیٹ ہو گیا اب مجھے اس کو کمپائل اور انسٹال کرنا کپی اور پیسٹ اور انٹر اوکے میک اور میک انسٹال بھی سکسیس فل رہا اب کیا مجھے کوئی ایرر تو نہیں آیا نہیں کوئی ایسی مجھے پروبلم نظر نہیں آ رہی اوکے 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 کہ اب آپ یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ کریں اور نیچے اگزیمپل دیئے اگزیمپل جو ہے وہ ڈیفالٹ ریڈ ہیٹ کا جو بھی سسٹم ہے اس کے لیے یہ ایک کریکٹ اگزیمپل ہے اس لیے میں اس کو یوز کرنا چاہوں گا کوئی اس میں پرابلمیٹک بات مجھے نظر نہیں آری ایش ٹیمل ڈیریکٹری ایس دیس سانس ایس کے گا okay no problem so this is where it's going to be copy and paste and enter okay یہ بھی script run ہو گیا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہ والی کمانڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے اوکے یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی اب ہمیں اپاچی کی کنفیگ فائلوں کو تھوڑا سا ایڈٹ کرنا ہوگا جیسا کہ یہاں پہ ڈائریکٹڈ ہے اوکے وی آئی سلاش ایٹی سی سلاش ایش ٹی ٹی پی ڈی سلاش کونف سلاش ایش ٹی ٹی پی ڈی ڈاٹ کونف بہت ساری چیزیں اس میں کنفیگر ہونے والی ہیں سرور نیم کا ڈائریکٹڈ میں نے ڈائریکٹلی سرچ کروایا اس کے اوپر ہی مجھے سرور ایڈمن مل گیا جس کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ بہتر ہے کہ آپ اپنا ای میل لکھیں فیل حال میں اپنا لکھ رہا ہوں ایمکے عظیم ایٹ ایس بی ڈاٹ پاک نیٹ ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے اور سرور نیم یہی پہ نیچے موجود ہے اس کو سمپلی آپ کپی پیسٹ اور یہاں پہ اس کا ایکچول نام ہمیشہ وہ نام یوز کریں گے اس جگہ پہ مین کنفیگریشن میں جو جس کے اگینسٹ ایک اے ٹائپ ریکارڈ ڈی این ایس میں اگزز کرتا ہو اس مشین کا اکے اس نے ہمیں کہا کہ ڈائریکٹری سی جی آئے بن سلاش وی کیو ایڈمن نامی ایک ہمیں یہ ڈائریکٹری کا کنٹینر بنانا ہے اکے کپی اور جہاں پہ آلریڈی ڈائریکٹری کے کنٹینرز ہیں میں سرچ کرا کے وہاں پہ یہ ڈائریکٹری کا کنٹینر پلیس کر دوں گا یہ میرا ڈی فالڈ ڈائریکٹری ہے جس کے نیچے اس جگہ پہ میں اس کو پیسٹ کروں گا پیسٹ اکے اور یہاں پہ میں اس کے پاتھ وغیرہ کو ٹھیک کر دوں گا اس کا پاتھ بنتا ہے سلاش ویریس سلاش www سلاش سی جی آئی ڈیش بن سلاش وی کیو ایڈمن اکے گوڈ ڈنائی فرم آل اپشنز ایکسی کیوٹ سی جی آئی اوور لاؤ آت کنفیک وغیرہ وغیرہ اوکے یہ ہم نے اس کو لکھ دیا سیو کر کے ایکزٹ کر دی فائل اب مجھے اس جگہ پہ جانا ہے اور ادھر ایک ایش ٹی ایکسس نامی فائل کریئٹ کرنی ہے جو پاتھ ابھی میں نے پاچی میں ڈسکرائب کیا ہے وہ اسی پاتھ پہ مجھے جانا ہے مجھے آئی، آئی، Educ Pres AKS وغیرہ وید اور یہاں پہ مجھے ڈسکرائب کیوٹ پاس وید ایکسس ایڈٹ کرنی ہے اور اس فائل کے مطابق اس کو میں نے ایک پاسورٹ فائل دے نہیں اوکے میں اپنی پاسورٹ فائل کو پلیس کروں گا ایٹی سی کے اندر ایٹی ٹی ٹی پی ڈی کے اندر اور میری پاسفرڈ فائل کا نام ہوگا ڈاٹ ایٹی پاس ڈاوی ڈی تو لیٹس سی میں اس کو تھوڑا چینج کر رہا ہوں ایٹی سی کے اندر ایٹی ٹی پی ڈی کے اندر ڈاٹ ایٹی پاس ڈاوی ڈی اور آث نیم وی کیو ایڈمن ریکوائر ویلیڈیوزر سیٹسفائی اینی یہ میری فائل ہوگی تو اوکے سیو اینڈ ایگزٹ اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس ایٹی ایکسیس کی اونرشپ اپاچی کو دینی ہے اور اس کی پرمیشنز بھی سکس فور فور کرنی ہے آل رائٹ چینج اونر اپاچی تو ڈاٹ ایٹی ایکسس اور چینج موڈ سکس فور فور تو ڈاٹ ایٹی ایکسس گریٹ اب مجھے ایک پاس ورڈ فائل اپاچی کے لیے جنریٹ کرنی ہے اور اس کو ایک یوزر نیم اور ایک پاس ورڈ آسائن کرنا ہے تو ڈاٹ ایٹی پاس ورڈ مائنس بی سی کی کمانڈ سے یہ کام ہو جائے گا آپ کے سامنے میں اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں ڈاٹ ایٹی پاس ورڈ مائنس بی سی جہاں پہ مجھے پاس ورڈ فائل بنانی ہے ایٹی سی ایٹی ایٹی ٹی 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 کے اندر ڈاٹ ایٹی پاس ورڈ نامی فائل ہو گئی لاغن نیم ایڈمین پاس ورڈ ریڈ ہیٹ اوکے یہ چیز سکسیسفل ہو گئی اس کے بعد اس فائل کا بھی جو پرمیشنز ہیں وہ مجھے سکس فور فور کرنی ہے سو چینج موڈ سکس فور فور سلاش ایٹی سی سلاش ایٹی سی سلاش ایٹی ٹی 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 ڈاٹ ایٹی پاس ورڈ اوکے نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ جی اپاچی کو آپ ری سٹارٹ کریں تو اپاچی کو ہم سرویس ایش ٹی 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 ری سٹارٹ سے ری سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ لاغ فائل میں بھی ساتھ ہی دیکھیں گے کہ کیا کوئی لاغ فائل میں انٹری آتی ہے یا نہیں سٹارٹ اپ شٹنگ ڈاون اوکے شٹنگ ڈاون فیل انٹسٹارٹ اپ اوکے اور لاغ فائل میں صرف اتنی سی انٹری آئی ہیں دیکھنے میں سب ٹھیک لگ رہا ہے اوکے گوڈ چیک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈومین پہ جائیں سی جی آئی ایڈمن سی جی آئی ایڈمن سلاش وی کیو ایڈمن سلاش وی کیو ایڈمن ڈور سی جی آئی تو لیٹس سی میں اتنا ایسا کاپی کر لیتا ہوں اور اپنے براؤزر میں اپنے براؤزر میں ایک اور ٹیب کھول کے یہاں پہ لکھتا ہوں http کالن سلاش سلاش ہوم سرور ڈاٹ ہوم ڈومین ڈاٹ کام انٹر کیا تو چونکہ ہوم سرور کے سپیلنگ غلط ہیں اس لیے اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں ملا ہوسٹ اوکے یہ چیز آگئی ٹیسٹ پیج افکورس میں نے ابھی اپاچی کو پورا کنفیگر نہیں کیا نہ ہی اس کی ڈاکیمنٹ روٹ کے اندر کانٹنٹ ڈا رہا ہے اس لیے ٹیسٹ پیج آ رہا ہے اس کے آخر میں جو میں نے یو آریل کا کچھ حصہ کاپی کیا تو اس کا میں نے پیج کر دیا اور یہاں پہ دو سلیش آگئے اس کو ختم کر دیتے اوکے اصولاً یہاں پہ مجھے اس نے یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھا ایڈمن اور پاسورڈ تھا ریڈ ہیٹ اور یوز پاسورڈ مینجر ٹو ریمیبر پاسورڈ اوکے اور الحمدلللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وی کیو ایڈمن کا بلو سکرین کا مینیو یا ویب پیج نظر آ رہا ہے یہاں سے آگے ہم ایک ڈومین ایڈ کریں گے جیسا کہ یہاں پہ سوری اس پیج میں بھی ٹیسٹ موجود ہے کہ اب آپ یہاں پہ ایک ڈومین بنا لیں اور یہاں پہ میں جو ڈومین بناوں گا اس وقت وہ ہومڈومین ڈاٹ کام ہوگی مزید بھی بنا سکتے ہیں افکرس ہومڈومین ڈاٹ کام کے لاوہ سپورٹس ڈاٹ کام اسلام ڈاٹ ڈی ساری اوکے نیکسٹ ابھی ہم وہ بنانے لگے